بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس ٹوپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ظلم جو معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں ظلم کیا ہوتا ہے پھر مظلوم کون بنتا ہے پھر مظلوم اور اللہ کے درمیان کیا رابطہ ہوتا ہے اور ظلم کرنے سے قرآن و سنت میں کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے یہ اس کو آج ہم دیکھیں گے اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ظالم کیا ہوتا ہے یا ظلم کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ظلم کیا ہوتا ہے پہلے ہم دیکھیں گے ظلم کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یا کسی کو اس کا حق نہ دینا یہ ظلم کہلاتا ہے اور جو یہ کام کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے اور جس کا حق کھایا جا رہا ہوتا ہے وہ مظلوم کہلاتا ہے یہ تو ہوگی ان کی تعریف اب یہ دیکھتے ہیں کہ ظلم کو کرنا جو حرام ہے یہ احدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کیا آتا ہے رواح المسلم ہے کہ مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی حرام ٹھرایا نہاظر ایک دوسری پر ظلم مت کرو اسے مسلم نے روایت کیا ہے اب معمولی ظلم کا بدلہ بھی قیامت کے روز چکانا پڑے گا اس کے لئے حسن حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غلام کو ایک کوڑا بھی نہ جائز مارا تو اس سے قیامت کے روز بدلہ لیا جائے گا اسے براز اور تبرانین روایت کیا ہے اس طرح ظلم کرنے والا قیامت کے روز اندھیروں میں ٹھوکریں کھائے گا یہ مسلم کی حدیث مبارک ہے اس کے لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا انہ الظلمہ ظلماتن یوم القیامہ حضرت اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا بے شک ظلم قیامت کے روز اندھیریں ہوں گے اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو ہم نے اس کو دیکھا کہ قرآن و سنت کے حوالے سے ظلم کرنا حرام ہے اور جو ظالم ہوتے ہیں اس کی بکشش کسی صورت نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مارشری میں ظلم کس کن شکلوں میں ہو رہے ہیں یہ گھر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ظلم تو کرنا ہے ویسے گناہ کبیرہ میں آتا ہے گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں جن میں قیامت کی جہنم کی وعیت سنائی گئی ہے یعنی وہ جہنم رسید ہوگا انسان جو ظلم کرتا ہوگا اچھا ظلم ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ اس کو وہ ظلم نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اپنا حق سمجھتے ہیں اب مثلا گھر میں ہی دیکھنے کہ گھروں میں جہاں ظلم ہوتے ہیں وہاں ایک ساس اپنی بہو پہ ظلم کرتی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میرا حق ہے یہ بہو آگئی ہے اب اس کے اوپر زیادتی کرنا ہے اس کا ظلم کرنا اس پہ میرا حق بنتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہو جو ہوتی ہے وہ ایک ان پر جاہل ہوتی ہے اس دین کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ساس کے ساتھ بتمیزی کرنی ہے یا ساس کو وہ حق نہیں دینا کیونکہ یہ میرا گھر ہے میں یہاں شادی ہو کے آئی ہوں اب میں نے اپنے مرضے سے یہاں رہنا ہے تو یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے کہ بہو ساس پہ کرتی ہے ایک شکل یہ ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جیسے کسی کو ملازم رکھ لیا ملازمہ ہے اس کو ہم نے پیسے مقرر کر لیا کہ ہم اتنے پیسے دیں گے لیکن اس نے کام اس کی محنہ سے زیادہ کی کروایا یعنی ایک صفائی والی مائی سادہ لفظ میں میں آپ کو سمجھاتی ہوں جیسے ہم نے ایک مائی رکھ لیا صفائی کے لیے اس کے ساتھ صفائی کے ساتھ ہم اسے کپڑے بھی دلوا لیے لگیا ہاتھوں بھی آج کام کام میں تم برطن بھی دوتی جاؤ تو یہ بھی ظلم کی ایک حسم ہے یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے اسی طرح ایک شکل ایسی ہوتی ہے جیسے وراست کے مسائل ہوتے ہیں وراست تقسیم کرنے میں جو بھائی ہوتے ہیں وہ بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دینا چاہتے یعظی وراستی بہنوں کو کہتے ہیں کہ تم ہمیں معاف کر دو ہم تمہیں نہیں دیں گے تو یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بھائی ہوتے ہیں بھائی بھائی کو حق نہیں دیتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو بڑا ظالم ہو جاتا ہے وہ چھوٹے سے سارا کچھ چھیننے کی کوشش کرتا ہے یا پھر چھوٹا ظالم ہو جاتا ہے وہ بڑے سے سب کچھ چھیننے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اخراجات زیادہ ہیں بعض ایک بھائی کے دو بچے ہیں ایک کے دس بچے ہیں دس بچے والا سمجھتا ہے کہ میرے اخراجات زیادہ ہیں لہٰذا میں جس کے دو بچے اس کے اخراجات کام ہیں اس کا حصہ میں چھین لوں تو یہ بھی ظلم ہے یہ بھی ظلم کے قسم ہے دیکھیں اللہ تعالی نے مسلمان اس لئے ہمیں کہایا کہ فرما بردار اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کے حکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے جس کے نصیب میں جس کا جو حصہ بنتا ہے جو طریقہ بنتا ہے وہ اس کا حصہ لے اور اس میں اپنا گزارہ کرے اگر ایک شخص کے دس بچے ہیں اور ایک کے دو بچے ہیں تو دس بچوں والا باپ یہ نہ کہے کہ میں اپنے بھائی سے چھین لوں کیونکہ میرے دس بچے ہیں یہ غلط طریقہ اس کے بعد جتنی عامدنی ہیں اس کے مطابق اس نے اس میں گزارہ کرنا ہوتا ہے ورنہ دوسرے شکل میں یہ ظلم کہلائے گا اب یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر جو ظالم انسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اپنا یہ میرا حق ہے کہ میں اسے لے لوں یا میرے بھائی کا حق ہے کہ وہ مجھے دے تو یہ سب سے بڑی زیادتی ہوگی قیامت کے دن اس کے بارے میں باسپورس ہوگی دیکھیں یہ بہت باریک بات ہے ایک بھائی جس کے دو بچے ہیں یا تین بچے ہیں وہ دس بچوں والا بھائی ہے وہ اس کا حصہ کھینچ لیتا ہے اب جو دو بچوں والا باپ ہے یا تین بچوں والا باپ ہے اس بھائی کی جو رقم ہے پیسے ہیں وہ دوسرے بھائی کے لئے حرام ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا حق ہی نہیں ہے وہ حق چھین رہا ہوتا ہے جب حق چھینتا ہے تو وہ حرام بن جاتا ہے یا زبردستی لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے لئے حرام بن جاتا ہے تو حرام کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرام کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ یا تو کیونکہ اس بندے کا نصیب نہیں ہوتا وہ تو یا تو پھر دوائیوں میں بیماریوں پر لگ جاتا ہے وہ پیسہ یا پھر چور ڈاکوس کو لے جاتے ہیں اس کا بھی وہ نصیب نہیں ہوتا ہے لیکن آخرت کا وبال اس کے سر پہ آ جاتا ہے یہ سوچتا ہے کہ چاہدہ ہم نے کسی سے چھین لیا لے لیا کسی کا حق کھا لیا تو ہم عیش کی زندگی گزاریں گے یا ہم پرسکون ہو جائیں گے انتہائی غلط ہے یہ حرام ہے اور یہ حرام مال اس کے لئے ناجائز ہے جو بھی کھینچنے کی کسی کے لئے کوشش کرتا ہے تو اس جیسے میری عزیز بہنوں ہمیں بچنا ہے ہمیں اپنے بھائیوں کو خامدوں کو یہ بات سمجھانی ہیں اور ان کو بتانا ہے کہ یہ کسی کا مال وہ اس کا حق ہے حلال ہے ہمارے لئے کسی کا مال حرام ہے جو ہم نے نہیں لینا اور جو زبردستی لے گا وہ ظالم ہوگا اور جو مجبور ہے سہر جو لڑنے سکتا ہے وہ مجبور ہے وہ مظلوم کہلائے گا تو مظلوم اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں اور مظلوم جو بددعا کرتا ہے پھر اس کے حق میں وہ قبور ہوتی ہے سہری بات ہے جس کا دل دکھرا ہوتا ہے وہ آسانی سے کوئی چیز بھی اپنے کسی کو نہیں دیتا جب وہ دے دیتا ہے کوئی زبردستی ظلم سے جبر سے چھینچ لیتا ہے جذبات سے اچھے بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ جادو ٹونے کرنا شروع کر دیتے ہیں تعویزات کرتے ہیں کالے جادو کرتے ہیں نیلے پیلے جادو کرتے ہیں جس کا کیا نکلتا ہے کہ وہ اپنے آخرت بھی برباد کرتے ہیں کیونکہ جادوگر کا ٹھکانہ جہنم اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو وہ جادوگر جو ہوتا ہے جو تعویز کرتا ہے یا کچھ پڑ پڑ کے پھونکتا ہے یا کھانے میں ملا کے کچھ کھلاتا ہے یا پانی پہ دمپر کر کے کھلاتا ہے یا ویسے تعویزات کرتا ہے وہ پہلے تو اپنے ایمان ضائع کر لیتا ہے وہ جہنم اپنے خرید کر لیتا ہے انسان دوسرے نمبر پہ اس کے سارے جو رزق ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے وہ بھی غلط کاموں میں لگ جاتا ہے تو یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے تو اسے بھی بچنا چاہیے تو ہمارے اسلامی اس بات کا حکم ہے کہ جو مظلوم ہے وہ ظالم کے لیے بدعا کر سکتا ہے جب مظلوم ظالم کے لیے بدعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ظالم انسان کو کبھی نہ کبھی ایسا پکڑتا ہے کہ اس کو بھی معافی کی بھی توفیق نہیں ہوتی تو مظلوم انسان ظالم کو بدعا ضرور دے سکتا ہے اور ضرور نہیں ہوتا ہے کہ ہم ظالم کا نام لے کر اس کو بدعا دیں جو ستا رہا ہوتا ہے ظلیل کر رہا ہوتا ہے خراب کر رہتا ہے ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان اس کے لیے بدعا کر سکتا ہے اس کی گنجائش ہے کیونکہ دکھا و دل جو ہوتا ہے انسان جو مظلوم ہوتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اس کی دعا بدعا لگ دی ہے اب یہ ہم کہیں جی وہ ہمیں بدعا نہ دے تو وہ تو ہوتی ہے وہ بدعا دیکھنے ہیں وہ کونسی اس کو ضرور یاد کرے اور ضرور ظالم لوگوں کے لیے اس کو کرے اللہ ما منزلل کتاب سری الحساب احزم الاحذاب اللہم ما احزم خاص حیال رکھیں اور جو بھی ستاتا ہو جو بھی پریشان کرتا ہو اس کا نام لینے کی ضرورت ہے چاہے وہ جادوگر ہو چاہے وہ تعویزات کرتا ہو یا آپ کا حق کھاتا ہو یا آپ کو پریشان کرتا ہو یا کسی بھی طریقے سے ذہنی عذیت دینے کی کوشش کرتا ہو کوئی حاسد ہو یا کوئی ایسا انسان ہو جو جس نے آپ کا جینا حرام کیا ہو آپ کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہو یا حاسد ہو تو اس کے لئے یہ دعا بڑھیں دشمن کے لئے بدعا ہے اور اس دعا کا زر زندگی میں ضرور کسی نہ کسی وقت نکلتا ہے اللہ تعالی جب اس کو ڈھیل دے دیتا ہے تو جب پکڑتا ہے تو اس کی جو پکڑ ہے بہت سخت اور شدت والی ہوتی ہے چاہے کوئی دشمن بچہ ہو بڑا ہو عورت ہو مرد ہو کوئی بھی دشمر اور مخالف ہے جب ہی اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ انتمام خلافات سے اللہ حفاظت کرے گا اس بندے کی مظلوم کی سبحانہ ربی قربل عزت واسلام المرسلی والحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہمیں ظلم کرنے سے بچائے مظلوم بننے سے بھی بچائے کیونکہ اپنا حق کے لئے لڑنا بھی جہاد اور جنگ ہے اللہ تعالی ہمیں ظلم لوگوں سے بچائے ظلم سے بچائے شیطانیہ سے بچائے آمین